بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں توقل کیا ہے اس کے معنی کو سمجھنے میں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں لوگوں کا پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ محنت کرنا مزدوری کرنا تجارت کرنا یا پیسے کمانا یا دنیا داری کرنا یہ توقل کے خلاف ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیڑھ جاؤ تو اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ اکورڈنگ ٹو قرآن و سننہ توقل ہے کیا توقل کی ڈیفینیشن یہ ہے سمارائز فارم میں اگر ہم اس کو بتانا چاہیں کہ آپ تمام جائز اسباب کو اختیار کریں اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں اس کو توقل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ان سے پوچھتے کہاں سے آئے ہو کتنے لوگ ہو سواری کونسی تھی کھانا کھایا یا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہاں سے آئے ہو اس نے بتایا کس پر آئے ہو سواری پر آیا ہوں سواری کو کہاں باندھا اس نے کا کھلا چھوڑ دیا اور توقل کر کے آیا ہوں آمنہ کلال عبداللہ کے نور نظر محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جاؤ اپنی سواری کو باندھو پھر اللہ پر توقل کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے اور کچھ لوگ مسجد نبوی کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کون ہو وہ کہنے لگے جی ہم متوقلین ہیں ہم کام کاج اور مزدوری اور محنت اور سٹرگل نہیں کرتے بس وہ لوگ ہمیں دے جاتے ہیں ہمارا کام چل جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی سرزنش کی کوڑے لگائے اور فرمایا کہ تم متوقلین نہیں تم سائلین ہو مانگنے والے ہو یہ توقل نہیں ہے ایک خوبصورت مثال بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک شخص جنگل چلا گیا شکار کرتے کرتے شاید بچھڑ گیا ہو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کی چاروں ٹانگے آپ دو ہاتھ دو ٹانگے کہیں یا چاروں ٹانگے اس کی ٹوٹی ہوئی ہے وہ مازور اپاہج ہیں بے سہارا ہیں تو یہ بڑا فکر من ہوا کہ اس کے رزق کا اللہ نے معاش کا کیا انتظام کیا ہوگا وہ تو رازق ہیں رزاق ہیں ان اللہ والرزاق وہ تو پالنہار ہیں زمین پر جتنے چوپائے ہیں ان کا رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا یہ رزق آدمی کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے اس کی موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے تو اس نے کہا میں دیکھوں تو سہی بارال وہ چھپ کے بھیٹ گیا تھوڑی دیر میں ایک شیر آتا ہے اس شیر نے کسی حیرن کا یا کسی جانور کا شکار کیا ہوتا ہے تو اس کا کچھ گوش کھا لیا ہوتا ہے بچا ہوا گوش لاکے حیرن کے سامنے رکھ دیا یعنی وہ شیر جو حیرن کا دشمن ہوتا ہے اللہ نے اس حیرن کے رزق کے لیے اللہ نے شیر کو مقرر کر رکھا ہے تو ہر آدمی کا پیرہ ڈائم الگ ہوتا ہے اس کا جو وے آف تھنکنگ ہوتا ہے ابزرویشن سکلز الگ ہوتی ہیں تو اس نے یہ سوچا کہ یہ جانور ہیں اور جب اس کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں ٹوٹ گئے اللہ نے اس کے رزق کے لیے شیر کو مقرر کیا تو میں تو انسان ہوں اشرف المخلوقات ہوں تو میں بھی گھر بیڑ جاؤں گا اور ہاتھ پر ہاتھ درے بیڑ جاؤں گا اور اللہ میرے رزق کا میری روزی کا انتظام کرے گا بہت سے لوگ یہ کہتا ہے تو کسی نے اس کو کہا اور اس کی اصلاح کی کہ تم لومڑی کی طرح کیوں سوچنے لگے شیر کی طرح کیوں نہیں سوچتے کہ میں لومڑی بن کر بیڑ جاؤں لوگ مجھے کھیلائیں اس سے بہتر ہے کہ میں شیر بن کر کماؤں خود بھی کھاؤں اور دوسروں کو بھی کھیلاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کی لسان مبارک سے صادر ہوئی وہ کیا تھی اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمْ آپ صلح رحمی کرتے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلْ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں وَتُقْسِبُ الْمَادُومُ آپ خود کما کر اوروں کو ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں وَتَقْرِزَعِفْ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں یہی صفات صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتائی گی تو توقل کے معنی کو سمجھنے میں لوگ بہت بڑی غلطیا کر جاتے ہیں اس توقل کا معنی تمام جائز اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا اب دیکھیں دو سکول آف تھوٹ ہیں ایک تو یہ کہتا ہے کہ جی وہ مکمل اسباب میں منہمک ہو جاتا ہے اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی نہیں ہے یہ بھی غلط ہے اور دوسرا بالکل اسباب کو چھوڑ دیتے وہ بھی غلط ہے ہم نے اسباب کو اختیار تو کرنا ہے لیکن اس کا نتیجہ اور انجام اس کے لیے بھروسہ اور توقل اللہ کی ذات پر کرنا ہے بیلنس اعتدال قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل اور اسراء میں پندروے پارے میں اللہ کریم نے اسی بیلنس کو یوں بتایا اپنے ہاتھ کو گردن پر نہ باندو کہ ہاتھ جیب میں جائے نہیں جیب سے پیسہ ہی نہ نکلے اتنا بخل اور کنجوسی بھی نہ کرو اور سارا مال لٹا دو اور خود جو ہے وہ منگتے اور بیکاری اور محتاج بن جاؤ ایسا بھی نہیں کرنا کچھ اللہ کے راستے میں دینا ہے اور کچھ اپنے لیے رکھنا ہے وسیعت کرنی ہے تو سلس سے کم میں کرنی ہے راہِ خدا میں دینا ہے تو اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے انفق بمن تعول اپنے آل و آیال کی کفالت بھی کرنی ہے تو یہ بیلنس ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَ النَّهَارَ مَعَاشَا ہم نے دن کو کمانے کا ذریعہ بنا ہے اس میں محنت مزدوری کرو نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا وَرَفَانَا بَعَاظَهُمْ فَوْقَ بَعَاظٍ دَرَجَات کسی کو کم کسی کو زیادہ کسی کو آسانی کے ساتھ کسی کو تھوڑی سی مشقت کے ساتھ کسی کو پوری زندگی امیر رکھا کسی کو امیر کر کے غریب اور کسی کو غریب بنا کر پھر امیر کیا یعنی صبح کے تخت نشیشہ ہم کو مجرم ٹھہرے ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا تو بارحال اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہم اس کو فوراں نہ جڑکے ہم دیکھیں یہ واقعی مستحق ہے تو ہم اس کی مدد کر دیں لیکن اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے وہ پیشاور ہے وہ پروفیشنل بیگر ہے اور مانگنا اس کی عادت ہے اور اس کے عباو اجداد کا یہ طریقہ اور وطیرہ ہے اور وہ اپنی اولاد کو بھی یہ چیز بتا رہا ہے تو ایسے آدمی کو دینا یہ گناہ پر اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے یہ اس کو گناہ پر آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک راستہ ہے تم کرتے رہو نہیں کیپ اٹ اپ اس کو نہیں کہنا ہم نے اس کو کنونس کرنا ہے کہ بھائی تم محنت مزدوری کر سکتے ہو تمہارے ہاتھ سلامت ہے تمہارا جو ہے وہ جسم سلامت ہے تمہیں اللہ نے صلائیتوں سے نواز ہے تم اپنی سکلز کو یوٹیلائز کرو محنت مزدوری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک شخص آیا آپ نے کیا کہا تمہارے گھر میں کیا ہے کہا ایک پیالہ آپ نے فرمایا لے آؤ آپ نے اس کی بولی لگائی ڈیڑی یا دو درم میں آپ نے وہ پیالہ بیچا اور اس سے پیسے لے کر کہا کہ جا کر اس سے جو ہے وہ آپ کوئی دستہ لے آئے یعنی کلہاڑی کا جو پھل ہوتا ہے وہ لے آئے اور آپ نے دستہ اپنے آت مبارک سے فٹ کر کے اس کو دعا دی اور محنت مزدوری پر لگایا آپ نے اس کی کاؤنسلنگ کی تو ہم دونوں طرف کے معاملات میں بیلنس یعنی آپ دیکھیں مال اس کو بالکل اگنور کر دیا جائے اگنورنس ہو یہ بھی غلط ہے مال کے بغیر آپ کا گزران کیسے ہوگا آپ کی زندگی اور آپ کی جو ہے وہ لائف کیسے گزرے گی لیکن دوسری طرف یہ کہ آپ مال ہی کے پیچھے دن رات ایک کر دے اور خون پسینہ بہا دے اور آپ اللہ کو ناراض کر دے اور عبادات میں سستی آ جائے اور معاملات میں سستی آ جائے اور حقوق العباد میں سستی آ جائے یہ بھی غلط ہے آپ نے زکاة کے ذریعے سے یعنی اللہ نے جو زکاة کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکاة کا فلسفہ کیا ہے کہ یہ مال سرکولیٹ کرتا رہتا ہے جیسے انسان کی بوڈی میں بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے یہ خون گردش کرتا ہے جب یہ سرکولیشن اور یہ گردش رک جاتی ہے خون جم جاتا ہے وہاں کینسر ہو جاتا ہے اسی طرح اگر یہ مال ایک مخصوص طبقے کے پاس رک جائے گا اگر یہ سرکولیٹ نہیں کرے گا تو پھر معاشرے کے اندر انتشار ہوگا پھر غریب امیر کے اوپر حملہ کرے گا ڈاکہ مارے گا چوری کرے گا ملاوٹ کرے گا رشوت اور سود اور کرپشن یہ ساری چیزیں جڑے پکڑ لے گی اسی لئے زکاة یعنی امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جاتی رہے تو امیر بہت زیادہ امیر نہ رہیں گے اور غریب بہت زیادہ غریب نہیں رہیں گے ان کا ریشو اوپر آ جائے گا ان کا جو گرافیں نیچے آ جائے گا ایک بیلنس معاشرہ تشکیل پائے گا اسی طرح میراس کا کونسپٹ کیا ہے یعنی باپ کا انتقال ہوا اس کی ولاد میں میراس تقسیم شوہر کا انتقال ہوا بیوی بچوں میں میراس تقسیم اس میں فلسفہ یہ ہے کہ یہ مال اس پر کسی ایک کا لیبل ہمیشہ چسپا نہیں رہتا سٹیگما اور چھاپ کسی ایک کی نہیں رہتی کوئی ایک واقعہ ہے ایک آدمی ایک بادشاہ کے دربار میں گیا اور بھرے دربار میں جا کر وہ سو گیا تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا یہ اس کی شان کے خلاف تھا ویڈاؤٹ پرمیشن اس کا جانا اور پھر سو جانا بادشاہ غصے سے آگ بگولہ ہو گیا اور کہا تم نے عرکت کیوں کی اس نے کہا کہ یہ تو سرائیہ ہیں مسافر خانہ ہیں گیسٹ آوس ہیں ریسٹ آوس ہیں اسی لیے میں آ کر سو گیا بادشاہ نے کہا عجیب آدمی ہو یہ مسافر خانہ نہیں میرا دربار میرا محل ہے میری ملکیت اس نے کہا یہ مسافر خانہ ہے بادشاہ نے کہا اس کو پروف کرو اس آدمی نے کہا بادشاہ سلامت آپ سے پہلے اس تخت پر کون براجمہ تھا وہ کہنے لگا میرا والد کا آپ کے والد سے پہلے کون کا میرا دادا کا اس سے پہلے کا پر دادا کا آپ کے بعد کون یہاں پر براجمہ ہوگا جلوہ فروز ہوگا کا میرا بیٹا کا اس کے بعد کا اس کی اولاد کا اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے میفل کا ہے رنگ وہی ساقی کی نوازی جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں تو آپ نے یہ کونسپٹ انہیں دیا اسی لیے زکاة کا فلسفہ ویراست کا فلسفہ انفاق فی سبیل اللہ صدقہ اور خیرات کا فلسفہ وہ یہ کہ یہ مال گردش کرتا رہے سرکولیٹ کرتا رہے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا ایک کونسپٹ دیا کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا ریاست کی ذمہ داری اگر کوئی بے لباس ہے تو اس کو لباس دینا ریاست کی ذمہ داری اگر کسی کے پاس شادی کے اخراجات نہیں ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کی شادی یہ ریاست اور گورنمنٹ کی ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو رولز تھے جو ان کے قوانین تھے آج اس کی امپلیمنٹیشن یورپ میں نظر آتی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور فوراں اس کا وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے آپ کے دور میں ایک بڑا ذمی یعنی یہودی ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے آپ نے اسے اپنے پاس بلوایا بھیک کیوں مانگتے ہو وہ کہنے لگا میں مزدوری تو کرتا ہوں لیکن مجھے جو مزدوری ملتی ہیں تو میں ٹیکس بھی دیتا ہوں مسلمانوں کو اب وہ ٹیکس زیادہ ہیں اور میری مزدوری انکم کم ہے تو مجبوراً مجھے بھیک مانگنی پڑتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شورہ کو جمع کیا کہا جب تک یہ جوان تھا اس کی محنت کی کمائی ہم کھاتے رہے جوانی میں آدمی زیادہ سٹرگل کرتا ہے زیادہ ایفرٹس کرتا ہے زیادہ پیسے کماتا ہے لیکن اب بڑاپے میں یہ اتنی محنت نہیں کر پا رہا اس کی ارننگ اتنی نہیں ہے اور ہم اس سے چونکہ ٹیکس لے رہے ہیں تو مجبوراً اس کو بھیک مانگنی پڑتی ہیں تو اس کا ٹیکس کم کر دیا یہ ہوتا ہے کسی کے دکھ کو سمجھنا کسی کے جو ہیں وہ پریشانی کو محسوس کرنا یہ جو فیلنگز ہیں یہی تو انسان میں اور ایک روبوٹ میں ایک ہیوڈ ڈسکریمینیشن ہے یعنی جب روبوٹ کو بنایا تو سائنس دان بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے انسان کی کاپی کی اور انسانوں کی طرح یہ آرڈر کو فالو کرتا ہے تو کہا سب سے بڑا فرق جو ایک روبوٹ میں اور ایک انسان میں وہ فیلنگز ہیں یعنی روبوٹ کو آپ آرڈر کریں گے تو وہ آپ کو فالو کرے گا وہ خود سے اس کی ابزرویشن سکلز نہیں ہے لیکن ایک مسلمان دوسرے کے چہرے کو فیس ایکسپریشن کو اور فیس ریڈنگ سے محسوس کرتا ہے یہ بھوکا ہے یہ پیاسا ہے یہ پریشان حال ہے یہ درد میں ہے یہ تکلیف میں ہے اگر وہ احساس ہی ہم سے نکل جائے اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندستہ کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم میر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ مسلمانوں کے اندر احساس اور فیلنگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم کا جسد واحد مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے انشتکا عینو اشتکا کلو آنکھ میں درد پورا جسم بے آرام سر میں درد پورا جسم ریسٹلیس اور بے چین آنکھ یہ نہیں کہتی کہ درد تو سر میں ہے میں کیوں سو آنکھیں بن نہ کروں ہاتھ یہ نہیں کہتا کہ جی درد تو جو ہے وہ پیٹ میں ہے دوائی میں کیوں استعمال کروں پاؤں یہ نہیں کہتا کہ جی درد تو جو ہے وہ مثال کے طور پر کان میں ہے اور میں چل کر ہسپیٹل کیوں جاؤں پوری باڈی کنیکٹڈ ہے اسی طرح ایک مسلمان کا درد ایک مسلمان کی تکلیف ایک مسلمان کی پریشانی کو ساری دنیا کے مسلمان جب میسوس کریں گے یہ احساس پیدا ہوگا اسی کو کہتے ہیں اسلام اسی کو کہتے ہیں ایمان اور یہی چیز انسان کو اشرف المخلوقات بناتی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے احساسات کو بھی میسوس کیا اور آپ نے ان کی دستگیری کا ذریعہ بنے بہت سے مقامات پر ایسا ہوا ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے کہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے چارہ کام دیتا ہے آپ نے اس کے مالک کو بلوا کر سرزنش کی آپ نے اس کو سمجھایا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کونسپٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بعض لوگوں کی طرف سے کفارے ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں بھی چرائی اور تجارت بھی کی وہ جو بیلنس تھا یعنی توقل کی جو غلط تشریح کی جا رہی تھی اس کو آپ اس سے سمجھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیوں کی کہ ایک مسلمان اگر سنت کے مطابق تجارت کرتا ہے وہ عبادت ہے بھئی نماز پڑھنے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں روزہ رکھنے کو عبادت سمجھتے ہیں زکاة دینے کو عبادت سمجھتے ہیں حج کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں تبلیغ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں جہاد کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں اسی طرح تجارت کرنہ بھی عبادت ہے التاجر السدوک جو سچا تاجر ہوگا قیامت کے دن کس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ شہدہ کے ساتھ اور فرمایا القاسب حبیب اللہ جو حلال کمانے والا ہوتا ہے وہ تو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ تاجر جو اپنی تجارت میں خیانت نہیں کرتا جھوٹ نہیں بولتا وعدہ خلافی نہیں کرتا ملاوٹ نہیں کرتا بغیر عذر کے ٹال مٹول نہیں کرتا اور عیب نہیں چھپاتا اور عیب چھپا کر مال نہیں بیچتا تو ایسا تاجر وہ اللہ کی نظر میں بہت عالی مرتبے والا بن سکتا ہے تو یہ جو تجارت کا کونسپٹ ہے یہ اس بات کو بتایا گیا کہ یہ توقل کے خلاف ہرگز نہیں ہے رسولوں کو خطاب ہے اے رسولو پاک اور حلال مال کھاؤ اور نیک عمل کرو اشارہ ہے اس بات کی طرف کھانا پینا حلال ہوگا تو نیک عمل کی توفیق ملے گی ایک آدمی دور درست کا سفر کر کے آتا ہے پال پرہ گندہ ہے کپڑے میلے کچھلے ہیں الہا وزاری آجیزی کے ساتھ یا ربی یا ربی کی صدا لگاتا ہے مطعم ہو حرام کھانا حرام کا مشرب ہو حرام پینا حرام کا ملبس ہو حرام لباس حرام کا اس کا پورا جسم حرام سے پروان چڑھا فَأَنَّا يُسْتَجَبْ اس کی دعا کیسے اور کیوں کر قبول ہو تو اگر ہم توقل کو سمجھ لے تو یہ توقل کرنے والے یہ اصل مومن ہیں یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر دو میں مومنوں کی جو صفات بتائی گئی اس میں ایک صفت کیا ہے کہ وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں پرندوں سے توقل سیکھو وہ صبح جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ہڑتال ہو بارش ہو توفان ہو آندی ہو زلزلہ ہو یعنی اندھیرہ ہو دن ہو رات ہو ان پرندوں کو اللہ بھوکا نہیں لوٹاتا بھوکا نہیں سلاتا فرمایا کہ اگر تم بھی ایسے توقل کرو جیسے توقل کا حق ہے ایسے توقل کرو جیسے توقل پرندوں نے کیا ہے اللہ تمہیں بھی وہ رزق دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَوَحَسْبُ جس نے اللہ پر توقل کیا اللہ اس کے لئے کافی ہو گئے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ جس کے لئے اللہ کافی ہو گئے اللہ جس کے وکیل اور کارساز بن گئے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ اس کے کام بنتے چلے جائیں گے اور اس کے متفرق امور مجتمع ہو جائیں گے اس کی زندگی امن اور سکون سے بھر جائے گی اور جس نے اللہ پر توقل چھوڑ دیا وہ دردر کی ٹھوکرے کھا کر ناکام اور نامراد ہوگا اللہ ہمیں بھی توقل کی دولت سے مالا مال کرے وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی